سمن پانچ جولائی انیس سو ستتر رات پونے دو بجے کا وقت پنڈی میں وزیر آدم کی رہیشگاہ کا حوال بے نظیر بھٹو اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھتی ہیں مجھے اپنی والدہ کی چیختی ہوئی آواز آئی جلدی اٹھو کپڑے بدلو فوج نے قبضہ کر لیا ہے فوج نے قبضہ کر لیا ہے مگر کیوں؟ پپلس پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس کے درمیان تو چند گھنٹے قبل مویدہ ہو گیا تھا میرے والد آرمی چیف اور اپنے وزراء کو فون کرنے میں مصروف تھے اسی دوران افیر پیرزادہ کی بیٹی کا فون آیا وہ میرے والد کو مارتے پیٹتے لے گئے ہیں دوسرا فون گورنر صوبہ سرحد کا تھا جس کے ساتھی فون لینڈ کر جاتی ہے میری والدہ کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا پولیس کا ایک سپائی چھپتے چھپاتے ہمارے ذاتی ملازم عرص سے سرگوشی میں کہتا ہے سہب کو اطلاع دو فوجی انہیں مارنے آ رہے ہیں میرے والد دوست سے کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس دوران آرمی چیف جنرل زیاو الحق کی فون کال مل جاتی ہے جنرل معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے سر مجھے یہ کرنا پڑا مطمئن بن نظیر مٹو اپنی کتاب دختر مشرق میں چار اور پانچ جولائی انیس سو ستتر کی شب کی بھیجانک لمحات کو یاد کرتے ہوئے جب یہ لکھ رہی تھی تو اس وقت اس کی عمر صرف چوبیس سال تھی اور پھر یہیں سے ان کی طویل نظر بندی اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چوالیس سال قبل پانچ جولائی انیس سو ستتر کو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے اور پھر چار اپلیل انیس سو اناسی کو ان کی فاسی لگنے کے بارے میں سیکڑو کتابیں اور ہزاروں کالم لکھے جا چکے ہیں سب سے زیادہ دلچسپ کتاب وہ ہے جو جنرل زیاؤلہ کے نیب جنرل فیض علی چشتی نے لکھی اس سے بھی زیادہ مزائکہ خیز کتاب وہ ہے جو بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے بنج کے رکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے لکھی جس میں انہوں نے اطراف کیا کہ اس فیصلے کیلئے مجھ پر بڑا دبا ہوتا اور میں اس پر نادم رہوں گا بھٹو صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بارے میں سب سے زیادہ شولت جعبتہ کتاب مولانا کوسر نیازی کی اور لین کٹ گئی سمجھی جاتی ہے مولانا کوسر نیازی لکھتے ہیں کہ ابا جان میرا بیٹا روف جیسے سب گھر والے پیار سے روفی کہتے ہیں میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ہلا رہا تھا اس نے دوسری مرتبہ پھکا رہی تھا کہ میں نے آنکھیں کھول دیں اس کے چہرے پر پرشانی کی لکھی رہی تھی میرے ذین اور جسم سے نیند اڑ گئی یہ چار اور پانچ جولائی انیس سو ستتر کی درمیانی رات تھی میں سات بجے رات کبینہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر وزیر آزم ہاؤس سے گھر پہنچا ملک کے سیاسی حالات ابتر ہو چکے تھے ہنگامیں ہرتالیں جلوس جلسے جو کچھ ہو رہا تھا اب اس سے روکنا کسی کے بس میں نہ رہا کبینہ کی اس میٹنگ میں جنرل محمد یاو الحق نے بھی شرکت کی تھی اور اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ وزیر آزم بھٹو کے ساتھ ایک ہی کمرے میں تشریف لے گئے تھے اچانک جنرل صاحب مسٹر بھٹو کے کمرے سے بڑی تیزی سے باہر آئے اور مجھے بڑی اجلت میں لگے عام دنوں میں ان کا ہاتھ ملانے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے ہاتھ کی گرفت چہد چھوڑنے ہی نہ پائے مگر اس دن جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو بامشکل انگلیاں ہی ملا پائے ان کے چہرے سے ان کی مخصوص مسکرات بھی غیب تھی میرا ماں تھا وہ ہی ٹھنکا ایسا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے میرا افضل مجھے وزیراعظم ہاؤس سے میری ریحش گاہ پر ڈراب کر کے چلے گئے گھر میں داخل ہو کر میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا خصوصی ہدایت دیں چیک بک روفی کے حوالے کی اسی طرح انپنڈی کے ایک ایم میں نے کفون آیا میں نے ان سے بھی یہی کہا وقت تیزی سے گزر رہا ہے کسی بھی لمحہ فوج کبزہ کر سکتی ہے رات کو تقریباً ڈیڑ پونے دو بجے کے قریب سونے کیلئے لیٹا مگر کچھ ہی دیر بعد میرے بیٹے نے مجھے جگا دیا بابا جان گوچ آدمی چھت پر جاڑ آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقے ہیں میں نے سامنے کھڑے فوجیوں سے پوچھا شوٹ کرنا ہے یا گرفتار کروگے سر گرفتاری چاہیے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور یہ جاننے کیلئے کہ وزیراعظم کس حال میں ہیں انہیں ٹیلی فون کرنا چاہا مگر ایک کیپٹر نے کہا ٹیلی فون کٹ چکے ہیں سامنیس کا آنی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا